ویلکم چودر شو جی آج مہمان ماشاءاللہ دونوں بڑے پیارے اونچے لمبے اور کد آور ہیں سبھے ماشاءاللہ اور شیر بھی میں ایسے ہی لائے آن سبھے سارا بھی ہیں زائد بھی فیشن انفلانسر بھی اور ان کے ساتھ ہیں راجنپور کے جانے پہچانے سردار اپنے خاص انداز میں تھاکر دریشک صاحب جلوہ گر ہیں جاننے والے جانتے ہیں یہ اپنی قوم کا محور ہے مہبر ہے اے آہ وہ کہتے ہمیں نہ چھیڑو ابھی ہم تھکے ہیں تھکے ہیں اپنے خوشیوں کے ارمان دل میں چھپا رکھے ہیں میرے سسرال والے بہت نکمے ہیں کیسر جو ابھی تک مجھے ڈونڈ نہیں سکے ہیں تھکے ہیں جی فاروق صاحب کیا حال ہے آپ کے جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم دی بالکل ٹھیک ہے سر پہلی بار آپ آئے ہیں اسیمیلی کے اندر اور پہلی بار ہمارے پاس بھی آئے ہیں بالکل ہے سیدی زیادہ گبرات کہاں جانے پہ ہوتی ہے یا دہ گربات یہاں آنے پر ہو رہی ہے یہ یہاں آنے پہ ہوتی ہے مگر آپ رsychہ شو دیکھا ہوا ہے لیکن وہ ہمارے لیڈر نے کہا کہ تھی Hijยعانہ نہیں ہے اور ہ gider آبیات بیک یدی وہ جنہوں نے supernatural ملکل نہیں ہیں سارا آپ کے کیا حال ہے آپ نے شو دیکھا ہوا ہے میں نے شو دیکھا ہے میرے پیرنس دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ کبھی کبھی چلتے پھرتے ہاں ہم بھی پیرنس کے آسرے ہی چل رہے ہیں کہ وہ زبردستی اپنے بچوں کو اور باقی فیملی میمبران کو یہ شو دکھائیں نہیں تو آپ چلتے پھرتے شو دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل دے بہتے ہیں موٹر سائیکل پہ سائیکل پہ ارے ینگ سرز ہیں بیزی ہوتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے کتنی سوشل لائف موٹر سوشل میڈیا کے لیے بھی کتی ہے چلتے پھرتے وہ ٹی وی لاؤنج پہ لگا ہو تو کبھی گزرتے ہوئے کچھن میں جاتے ہوئے دور دور ہے نا سر گاڑی کراتے ہیں سر کچھن سے گاڑی کرا کے بیڈ روم میں یار ایسی بار جو گاڑی ہے نا جی اس کا ٹائر اگلا والا پینچر ہو جائے تو ڈرائیور وہاں سے ویگن پہ رکھے گجرہ والے لے کے آتا ہے وہاں سے پھر پینچر لگا کے لاؤر آتا ہے سر یار آپ کو کیا پتا وہ فیشن انفلوینسر ہیں بہت بڑا ہنکا اچھا مسانگی انہا چھوٹا پرہ تین سال دا سی اپنے کمرج نکل کے نال دے کمرج گیا تے چالی سال دا ہو گیا انہا دا کاریڈا بڑا ماشااللہ PSL انہا دے ٹائرس چو ہے مجھے تو ان دی باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں انہا دا کاریڈا بڑا دوارے چین انہا دی بیٹھک چاندی مجھے تو انہا دی جو ڈرائیڈنگ لیسنس جاری ہو رہے ہیں سر ان کی ساری جتنی بھی ٹریننگ ہوتی ہے پریکٹس ہوتی ہے امتیانت ان کے برامدے میں ہوتے ہیں موندر چی کارویک ہے نا تسی اے نا دے کارچس موندر ہے کہ ڈا بڑا ڈاونا سر اڈا بڑا کارکے میں دریائے راوی چی چھال ماری ہے فاروق صاحب سوچ رہے ہیں پولٹکس میں ہوتا ان کے ساتھ رہی ہے نہیں نہیں ماشیلو جتنے امیر ہیں وہ کافی زیادہ اس وجہ سے بڑا گھر ہے نہیں نہیں بگر وہ تو ہے یہ بتائیو فاروق فیملی ہی پوری پولٹکس کے اندر ہے آپ کے جی الحمدلہ اور آپ تو بچپن سے ہی پولٹکس دیکھ رہے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے تو مشکل تھا جیتنا الیکشن یا نہیں نہیں الحمدللہ جی جیسی میں نے نومینیشن پیپر میں نے جمع کروائے تھے اچھا تو گل میں جیت کی اللہ تعالیٰ نے خود بخود ایک وہ گل کے اندر وہ کر دیا تھا کہ یہ آپ کی جیت ہے انشاءاللہ نومینیشن پیپر جمع کراتے ہی آواز آگے کے جیتے کراتے ہی مجھے بچہ آپ کے ہلکے نے کبھی آپ کو کس نے کہا کہ نانا پاٹیکر صاحب کیا حال ہیں اہم نانا پاٹیکر نہیں لگ رہے پیارے لگ رہے اب تم کیوں ان کے ہلکے والوں کے دل میں بات ڈال رہے ہو اگر انہیں نہیں کہا تو تمہیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی نہیں پرسنیلٹی ہے جنڈل میں لگ رہے ماشاءاللہ مگر ویسے آپ کے تو بہت سے دوست ہمارے پاس آ چکے ہوئے ہیں بلکل آئے ہیں دی آپ نے آنے سے پہلے کسی کو بتایا؟ نہیں چلیں اچھا کیا یہ تو آپ نے کسی کو نہ بتایا نہ پوچھا نہیں آپ کا شو میں ریگولر دیکھتا ہوں جی بہت زبردست شو ہے آپ کے بہت سے راجنپور سے بھی ہمارے پاس بہت سے دوست آ چکے ہوئے ہیں شو کے اندر بلکل آ چکے ہیں پی ٹی آئے کے بھی آئے ہیں اور فرس ٹائم پی ٹی آئے کیا فیملی ڈیسیجن تھا یا خود اپنا بھی کچھ تھا اس میں نائن ٹی ٹو کا ورلڈ کپ میں نے دیکھا تھا اچھا او دو دے بھسے جی نہیں نائن ٹی ٹو کا ورلڈ کپ میں نے لاہور میں ہی دیکھا تھا والی صاحب اور والدہ صاحبہ کے ساتھ کٹھی ہم لوگوں نے ورلڈ کپ دیکھا تھا یہیں پر لاہور کے اندر ٹی وی میں دیکھا تھا امران خان کا میں بچپنسی فین تھا اچھا تو وہ جب آئے تھے پولٹکس کے اندر تو میری ایک چاہت بھی تھی خواہش بھی تھی کہ میں ان کا ساتھی بنوں اچھا اور میں ان کے ساتھ ہی چلوں کیونکہ ہمارے پاکستان کو ان جیسے لیڈر کی ضرورت ہے اور اسی دن سے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور اللہ نے کرم کیا کہ ہمیں امران خان نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا اور عوام نے ہمیں سیلیکٹ کیا مگر اس سے پہلے والد آپ کے جو تھے وہ تو مختلف پارٹیوں سے کرتے رہے ہیں نہیں مختلف نہیں دی وہ اپنا پاکستان پیپل پارٹی سے بھی ان کا تعلق رہا ہے دو دفعہ پیپل پارٹی سے بنے اور دو دفعہ انڈیپینڈنٹ وہ الیکٹ ہوئے تھے انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے سر آپ نے ورلڈ کپ دیکھا میں نے بھی دیکھا دیکھیں ایک ہوتی ہے پوزیٹیوٹی ایک ہوتی ہے نیگٹیوٹی آپ دیکھیں دی ان ساڑھے تین سال کے اندر کیا ہمارے ملک کے اوپر کوئی ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں جی ہماری جو فورن پولیسی ہے ہماری الحمدللہ کتنی مضبوط ہوئی ہے آج آپ کو ورلڈ ریکنیزیشن مل رہی ہے پاکستان کو آج ریشیا بھی آپ کو بلا رہا ہے آج چائنا بھی آپ کو بلا رہا ہے اور آج الحمدللہ پوری دنیا کی پاکستان کے اوپر نگائے ہیں اسی طرح ہماری لیڈرشپ عمران خان جو اس ملک کے اندر آئے ہیں وہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک مقام دی ہے لیکن سر ڈرون اٹیک نہیں ہویا آٹا ٹیک ہویا پٹرول ٹیک ہویا مرچان ٹیک ہویا یہاں نہیں ہوا یہ پوری دنیا میں ہوا ہے فاروق آپ نے صحیح کہا کہ پوری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر جمع ہوئی ہیں ہم نے پیسے ہی ترے لوگوں کے دینے ہوں سانوے درودہ نہیں ہوں آپ نے تو پوریٹیکل سائنس پڑھی ہوئی ہوئی تو آپ کا کیا ہے نظریہ پولٹیکس کے بارے میں جو پاکستان کی ہوئی ہے تو آپ کا کیا ہے نظریہ پولٹیکس کے بارے میں جو پاکستان کی ہوئی ہے یا آج چلی ہے دو دیکھیں جو مسلے ہیں ہمارے مولک میں وہ اتنے ان بیلت اور انگریند ہیں کہ وہ چار سالوں میں آپ آپ کمپلیٹلی فکس نہیں کر سکتے ہیں آپ کے ساتھیں گے اور پی ٹی آئییی اسی پارٹی اور اگر آپ ان کی پولیسی کو دیکھیں تو لانگ ترم پولیسی ہے لیکن گلتی ہے کہ لانگ ترم گولز کو شورٹ ٹرم میں کرنے کی کوشش کی جا لئی ہے لیکن ای ڈو تینک کہ وہ گود ڈیولوپمٹس جیسے انہوں نے کہا فورن پولیسی بہت سٹرونگ ہوئی ہے امران خانہ ہز بین ایڈر جن کے تینیور میں کافی چیزیں ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ ہماری ٹائز بہت خراب ہو گئے کوویڈ آگیا تو اس حساب سے ہی has been diplomatically کافی انہوں نے اچھا کیا ہے ہماری رشن انفلوینس بھی بھائر رہی ہے کومیونس بلک میں بھی ہماری انفلوینس بھائر رہی ہے تو پہلے ہم صرف یونائیٹڈ سٹیٹس کے ساتھ تھے اب تھوڑے ہم نے ہاتھ میں پھلائے ہیں سو اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں بٹ I do think کہ with time change comes the one thing I really like about PTI is کہ people like me young voters ہمیں بہت politically aware کیا ہے اور ہمیں باہر لے کے آئے ہیں اور ہم نے vote کیا ہے this is the first election کہ اس سے پہلا بھی اور اس میں بھی کہ جو young youth تھا وہ politically aware تھا اور involved تھا so that I will credit to PTI لیکن بڑی ارشی بات ہے میں PTI سے خوش ہوں ابن نئی پارٹی ہے لوگوں نے توقع زیادہ لگا لی یہ میں مانتا ہوں PTI انہوں میرے مشہنر تین چار سو سال ملنا چاہیے تین چار سو سال سارا میں نے ہی پارٹی ہے نہیں ہی پارٹی ہے نہیں میں خاتر لکھا ہوں گا مجھے بتائیں سارا آپ پولٹیکل سائنس اور اکنومکس پڑھنے کے بعد فیشن انفرینسنگ ہی کیوں پہلے تو it was just like ایسے ہی شروع کر دیا شوق تھا کب کوئی کر بھی نہیں رہا تھا ایسے ہی بس کیونکہ I was always into dressing up and make up and all of that پھر once I graduated تو میں پڑھتے میں بھی jobs کری رہی تھی تو میری graduation کے بعد بھی اچھی ہی جوب لگی it wasn't like بالکل فریش گریجویٹ والی the pay was good everything was good پھر میں اس کے بعد I also handled a team very early on in my career I was on a managerial post لیکن جب پھر میں نے earnings کا تھوڑا سا comparison کیا تو مجھے ایسا feel ہوا کہ this is more lucrative and easier and more fun for me but this is ساتھ ساتھ چلنے والی بات ہے یہ بھی ہے آگے آپ کو کیا فیملی اور گھر والوں نے وہ نہیں کہا کہ کہ کہا تم نے اتنا بھی محنت کی ہے کہتے ہیں تھوڑا بہت لیکن ابھی تو I graduated two years ago so they're giving me my time کہ میں figure out کرلوں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا I just left my job like maybe three four months ago اچھا so ابھی میں بریک لے رہی ہم figuring out کہ مجھے کیا کرنا ہے سالیں ابھی وہ آپ کو time دے رہے ہیں I guess چار ایک مہینے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے مجھے مشکل پیش ہے کہ آپ کو یہ fashion inspection کرنے inspection نہیں ہوتی fashion influencing ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے اچھا یہ کوئی ڈگری ہے پوچھے نا ان سے یہ ڈگری نہیں ہے اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی barriers نہیں ہے کوئی ڈگری نہیں چاہیے کسی thank you ma'am اچھا سر میں fashionists vaccine کر جا رہا ہے آپ صرف vaccine کروا سکتے ہیں fashion مگر آپ جانے تو صحیح کہ ہوتا ہے اس میں کرنا کیا بتانے ذرا so basically ڈفرنس ہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ماہرہ خان یا بڑے ہمارے ایکٹرز آکے کوئی کپڑے پہنتے ہیں کسی بھی چیز کی advertisement کرتے ہیں تو آرڈینس یہ دیکھے کہتی ہے تو ماہرہ خان اس پہ تو اچھا لگنا ہی ہے لیکن جب ایک ordinary عورت پہنتی ہے جس کے دو بچے بھی ہیں جس کا size small نہیں ہے medium ہے اور اس پہ بھی اگر کپڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو تھوڑا سا ٹریک کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ریلیٹ کر سکتے ہیں اور برینڈز کے لیے بھی obviously اب یہ نئی انڈری ہے لیکن برینڈز انویسٹ کر رہے ہیں تو اس definition کے مطابق آپ نے کہا جس میں ماہرہ خان تو ایک سوپر سٹار ہیں وہ لگتی مگر آپ نے کہا کہ جو normal looking لوگ ہوتے ہیں ان کو جب برینڈز وہ زیادہ appreciate کرتے ہیں یا they are more interested کہ یہ ایک عام پاکستانی کا چہرہ ہے یا size ہے تو اس حساب سے سر آپ تو فواد خان کے مقابلے میں آتے ہیں اینا فیملی کوئی جوڑا خوبصورت ہی ہو انہیں پالے یا پھر پیارے نہیں لگے نہیں مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ عام پاکستانی کی چہرے والا اگر آپ کی میں تیوری لگاؤں اچھا لگانا لگا میں دے دو ایک دو سوٹ دے دو مگر سوچیں آپ fashion influencer بن سکتے ہیں بالکل بن سکتے ہیں وہ اپنے type کے لوگ کو influence fashion influencer آپ کے اندر بننے کی ability ہے اچھا دی ہاں وہ ہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہاں ہی بن سکتا صرف ٹینڈلو آدھے وہ جو خود کو ناکام کر رہے ہائے ہائے آہ